سلام علیکم دوستو میرا نام توقیر حفیظ ہے میرے چینل کا نام ہے ملٹی پرپا چینل میں آج آپ کو فرٹلائزر کے بارے میں بتاؤں گی یعنی کہ خاد جو گھر کی بنیوی خاد ہوگی اس کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آرہا ہے انڈا انڈا کی چھلکوں کو میں نے خوش کر کے اس کو پیس لیتی ہوں اور یہ میں خاد کے طور پر استعمال کرتی ہوں سیکنڈ نمبر پہ آرہی ہوگی چائے کی پتی یہ چائے کی پتی جو ہم چائے پیتے ہیں اور اس کی پتی پھیک دیتے ہیں تو میں اس کو خوش کر کے رکھ لیتی ہوں اور فرٹلائزر کے طور پر استعمال کرتی ہوں اور آپ کو تیسرے نمبر پہ نظر آرہا ہوگا بیگنگ سوڑا یہ بیگنگ سوڑا تو خیر میں خاد کے لیے نہیں استعمال کرتی ہوں جب آپ کے پودوں میں فنگس لگ جائے تو میں اس کے لیے استعمال کرتی ہوں اب آپ کو نظر آئے رہی ہوگی تیسرے نمبر پر کوکو بٹس کوکو بٹس میں کیا کرتی ہوں یہ میں سیڈز کے لیے اور تھاد کے لیے سمال کرتی ہوں اب آپ کو نظر آرہی ہے چوتھے نمبر پر یہ میں نے خوشک مچھلی بزار میں مل جاتی آسانی سے اس کو میں نے گرینڈر کر کے پیس کے رکھ لیا ہے اور یہ فوڈ والے دراخنے میں دالتی ہوگی کھاد اب آپ کو نظر آرہی ہے پانچویں نمبر پر یہ میں نے لیوز کی کھاد ہے اور آپ سوچ رہوں گے کہ ہم فلاور کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں تو میں نے سارے فلاور جتنے بھی فلاور تھے وہ سارے میں نے سکھا کر اس میں ایڈ کی اور اس کو کوٹ کے چھان کوٹ کے رکھ لیا اب یہ سوچ رہے ہوں گے کیلہ یہاں پر کیا کر رہا ہے تو میں نے کیلہ جو کیلہ ان کے پاس سر جاتا ہے اگر جاتا ہے مطلب خراب ہونے لتنے پاس تو ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ دے میں دے رہے ہیں تو وہ بہت ہی کم ریٹ میں دے گا اور آپ کیلہ لیائیں اور میں تو اس کو لیاتی ہوں گی اور یہ مشکل سے دس خوپے میں مل جاتا ہے آرام سے اور اس کو لاکھ کر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نظر آرہا ہے آرام سے کس شکل میں میں اس کو سکھاتی ہوں اور یہ اس طرح کا من جاتا ہے اس میں کیلشم اب اس کے بعد آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ ہے کاؤ ڈانگ کاؤ ڈانگ یعنی گوبر کی خات گوبر کی خات کو میں اپنے پودوں میں اضافت ہوں اور خات کے طور پر استعمال کرتی ہیں ایک بات میں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو قربانی میں خون ہوتا ہے تو میری والدہ محرومہ وہ خون کو جمع کر لیتی تھی اور جمع کر کے اپنی فوڈ والے درخت میں کیا کرتی تھی ایک فوڈ کا پورے گوڑ داہرہ بنا کر اس میں گوڑ داہرے میں وہ خون ڈال دیتی تھی جب وہ خون خوشک ہو جاتا تھا کیچڑ بن جاتا تھا اسی میں جزب ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد وہ فورٹلائزر بن جاتا تھا اور پھر وہ اتنے اچھے فوڈ اس میں لگتے تھے بہت اس دوران آپ کو بدبور بہت آئے گی آنے کے لئے تو آپ کو یہ سکتو برداشت کرنا پڑے گا اور یہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ریٹ بٹن دبا کر سبکرائب کریں بائی بائی ٹا ٹا اللہ حافظ ٹیک کیا